تو میرے بھائیو دوستو بزرگو بات یہ ہے کہ یہ بلک یہ وطن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا نام کیا ہے پاکستان کیا نام ہے جی پاکستان پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بولیں سواب ہے یہ بھی فضائل ہے اس پہ بھی عجر ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ یہ خانبائی ہمارے بھائی صاحب پتھان ہیں یہ بھائی مجھے مری کشمیر کے لگ رہے ہیں اور یہ بھائی یہ پنجابی ہیں ہمارے ساتھ بلوچی بھائی ہوتے ہیں سندھی بھائی ہوتے ہیں تو ہم سارے کوئی پتھان ہے کوئی بلوچی ہے کوئی سندھی ہے کوئی کشمیری ہے کوئی مہاجر ہے ٹھیک ہے تو ہم کوئی نسلن ایک نہیں ہیں کیوں نسلن ایک نہیں ہیں نہ ہم سارے کے سارے ترک ہیں نہ ہم سارے کے سارے عرب ہیں نہ ہم سارے کے سارے پتھان ہیں نہ ہم سارے کے سارے بلوچی ہیں نہ ہم سارے کے سارے سندھی ہیں نہ ہم سارے کے سارے کشمیری ہیں نہ ہم سارے کے سارے مہاجر ہیں نہ ہم سارے کے سارے گلگتی ہیں نہ ہم سارے کے سارے بلتستانی ہیں تو پھر ہم کیا ہیں یہ ملک کیوں ہے ترکی میں کون بستے ہیں ترک سعودی عرب میں کون بستے ہیں عرب دبائی میں کون بستے ہیں عرب یمن میں کون بستے ہیں یمنی عرب عراق میں کون بستے ہیں عراقی شام میں کون بستے ہیں شامی پاکستان میں کون بستے ہیں پاکستان میں پتھان نہیں بستا پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے کہہ ہے بتائیں کوئی نسل ہے پاکستان کوئی نسل ہے پاکستانی ہونا ترک تو نسل ہے اغوز خان سے چلی آئی ہے عرب تو نسل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی آئی ہے شامی تو نسل ہے کردس تو نسل ہے پاکستانی نسل نہیں ہے پاکستانی کونسی قوم ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں اور آپ وہ ہیں جو ہم اکٹے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان وہ ہے جو اللہ رب العزت نے انہا لیلت القدر آ رہی ہے ستائیسویں کی رات بھی ہو سکتی ہے کوئی اور بھی ہو سکتی ہے تاک راتوں میں سے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے انہا انزلناہو فی لیلت القدر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ ہم نے انہا انزلناہو فی لیلت القدر جس کو عربی تھوڑی بہت آتی ہے اکثر جو صاحبان عرب میں رہے ہوتے ہیں سعودی میں دبئی میں ہو کسی چیز کا نام نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں یہ نہیں کہا انہا انزلناہو فی لیلت القدر نہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا تو سمجھ میں تو آگیا اللہ تعالی نے لیلت القدر میں کیا نازل کیا قرآن پاک نازل کیا بات سمجھ میں آگئی لیکن اللہ تعالی نے انہا انزلناہو کا ہے کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا اور کیا نازل کیا اللہ نے لیلت القدر میں ستائیسویں کی رات کو اللہ نے اور کیا نازل کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بھی اللہ تعالی نے ستائیسویں کی رات کو نازل کیا ہے تو میرے بھائیوں دوستو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تو ستائسوی کی رات کو آ گیا نام بھی اس کا پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ ہو گیا کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ چوری یہاں ہو رہی ہے سودی کاروبار یہاں پہ ہے سیاست کفر پہ چل رہی ہے جمہوریت کفر کا نظام ہے زنا یہاں پہ ہے شراب یہاں مل جاتی ہے جوا یہاں چلتا ہے نابتول میں کمی یہاں ہوتی ہے سب ہو رہا ہے تو پھر کلمے کا فائدہ پھر کلمے کا فائدہ نشتہ پھر کلمے کا فائدہ نہیں ہے لیکن اس نے ایک امید کی کرن بھی ہے امید کی کرن بھی ہے کیا ہے امید کی کرن حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ سہرا میں جا رہا ہے اور سہرا میں اس سے اس کی سواری چھوٹ گئی کھانا چھوٹ گیا اور وہ اکیلا ہو گیا امید کی کرن اس کو ختم ہو گئی مفہوم اس کا میں بتاتا ہوں کہ اس کا بعد میں ایسا ہے کہ اس کو مل گیا اس میں اس کو پھر اچانک سے اس کی سواری اس کا کھانا جو بھی چیز تھی مل گئی اب وہ خوشی سے کیا کہتا ہے بندہ یہ بچوں کے لئے بڑے مزے کی بات ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں خوشی سے بندہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے جذبات میں ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب خوشی سے کہا دیتا ہے وہ مطلب اس کا نہیں ہوتا وہ اتنا خوش ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو اپنی سواری اور سمان ملنے سے ہوئی اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ بھئی یہ فائدہ ہے کہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے توبہ کرنا باقی ہے اس ریاست نے کلمہ پڑھا ہے توبہ کرنا باقی ہے جس دن ہم توبہ کر لیں گے اس دن انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ مشرق سے کالے نشان ابریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جا کے فلسطین کو بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے مشرق سے کالے نشان نکلیں گے پاکستان کے سرزمین سے فوجیں نکلیں گی اور ہم دیکھیں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے صرف توبہ کرنا باقی ہے میں اور آپ توبہ شروع کریں انشاءاللہ ریاست بھی توبہ کرے گی تو یہ جو ریاست اللہ نے ہمیں عطا کی ہے لیلہ تل قدر میں نازل ہوئی ہے کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے توبہ کرنا باقی ہے تو میں اگر اٹھ کے کہہ دوں کہ یہاں تو سہود کا نظام ہے یہاں تو حکمران کرپٹ ہیں یہاں تو ریاست کا قانون اسلامی نہیں ہے تو میں اپنے ادھر باندھنوں بم اور جا کے پھٹ جاؤں کہیں پہ تو کیا ہوگا کیا ہوگا کلمہ پڑھنے پڑھی ہوئی ریاست کے خلاف میں اٹھوں گا کیا کروں گا اس ریاست کے خلاف اٹھوں گا جس نے کیا پڑھا ہے کلمہ پڑھا ہے جس کے اندر وہ لوگ بستے ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ہم پتھان ہیں ہماری ریاست پاکستان ہے پتھانستان ہے پختونستان ہے سندستان ہے بلوچستان ہے اس کے اندر وہ لوگ بستے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہماری ریاست کیا ہے لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے جی اچھا مزے کی بات جب ہم نا حدیث سنتے ہیں نا کوئی ایسی ویسی جو کم سنی ہوتی ہے یا نظر سے نہیں گزری ہوتی تو پھر نا وہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے پتہ نہیں یار کوئی ضعیف حدیث نہ ہو کوئی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آیا ہے پہلے تو ہم نے نہیں سنی وہ سنی اس لیے نہیں ہے نا کہ بس پھر ہمیں پسند نہیں ہوتی سننا اب کاری صاحب بھی کیا کریں پھر بات وہی کر رہی ہے جس کے اوپر وا واو ٹھیک ہے تو ہم سنیں گے انشاءاللہ تو یہ حدیث شریف ہے سنن نسائی کی اور مشکات المصابی کی اور یہ ضعیف حدیث نہیں ہے غریب حدیث نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہے کیا سند ہے اس کی صحیح حدیث ہے اور مشکات المصابی کی حدیث نمبر 3553 ہے سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم شر الخلق والخلقہ ہم شر الخلقی والخلقہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا ہیں بترین مخلوق ہیں کیا ہیں بترین مخلوق ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہیں لیکن اگلی بات بھی سن لیں یہ ترمزی شریف تین حدیثیں بتاؤں گا تینوں صحیح ہیں غریب حدیث نہیں ہے ضعیف حدیث نہیں ہے صحیح روایت ہے تینوں تینوں کی سنت سے یہ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں ہوا کلاب النار کلم کسے کہتے ہیں عربی میں کتے کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا کلاب النار یہ لوگ کیا ہیں جہنم کے کتے ہیں اور سنیں انہی لوگوں میں سے کوشنا دمشق میں ان کو قتل کیا مسلمانوں نے اسلامی ریاست میں مسلمانوں نے اسلامی ریاست میں عوام نے نہیں ریاست نے قتل کیا ان کو اور ان کے سر جو ہے نا دمشق کی مسجد کی سینیوں میں لٹکا دیئے قتل کر کے ان کے سر سر کلم کر کے کہاں لٹکا دیئے مسجد کی سیڑھیوں میں لٹکا دیئے اب وہاں سے گزر ہوتا ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح روایت سنا رہا ہوں صحیح روایت سنا رہا ہوں ترمزی شریف کی حدیث نمبر تین ہزار تری ٹرپل زیرو صحیح روایت ہے ان کے سر کلم کیے جاتے ہیں دمشق کی سیڑھیوں پر لٹکا دیے جاتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں اور اگلی بات کیا فرماتے ہیں آسمان کے سائے تلے یہ لوگ بترین مقتول ہیں اور اگلی بات جبکہ بہترین وہ ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا بترین کون ہیں جن کے سر سیڑھیوں سے لٹکے ہوئے ہیں مسجد کی بہنسی گاڑ پر نہیں لٹکے ہوئے کسی قاضی کی عدالت کے باہر نہیں لٹکے ہوئے کدھر لٹکے ہوئے ہیں مسجد کی سڑھیوں میں لٹکے ہوئے ہیں گزر کس کا ہوتا ہے کسی عام شخص کا نہیں ہوتا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا گزر ہوتا ہے وہ حمدردی نہیں کرتے فرماتے ہیں کہ بترین مقتول ہیں اور جہنم کے کتے ہیں کون ہے وہ لوگ کون ہے وہ لوگ مزے کی بات کون ہے عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی کوئی مجوسیوں کی بات ہو رہی ہے مجوسیوں کی بات نہیں ہو رہی کس کی بات ہو رہی ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اب سن لیں بات کس کی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہم شر الخلقی و خلیقہ تمام مخلوقات میں سے بدترین ہیں صحابی رسول مسلمانوں کی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کی گردنیں کٹی ہوئی مسجد کی سیڑھیوں سے لٹکی ہوئی دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ بدترین مقتول ہیں اور جنہوں نے قتل کیا وہ بہترین ہیں اگل اتنا ہی نہیں کہتے ہیں اتنا بھی کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے کتے ہیں کون لوگ ہیں آپ سنیں اگلی بات سنیں ان سے پوچھا گیا پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہوں سے راوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو بات کہہ دی کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور بدترین مخلوق ہیں بدترین مقتول ہیں کیا آپ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے اگر ایک بار دو بار یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے اگر ایک بار دو بار تین بار یا نہیں رکے چار بار نہیں رکے پانچ بار نہیں رکے چھے بار نہیں رکے سات بار حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ انہوں نے سات تک گناہ اور پھر فرمایا کہ اگر میں نے ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار چھے بار یا سات بار نہ سنا ہوتا تو میں تم لوگوں سے بیان نہ کرتا موسیقی